خواب میں قبرستان دیکھنا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے اہل قبور کی زیارت کی ہے تو اس کی تعبیر ہے کہ قیدیوں سے ملے گا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ قبرستان پر بارش ہوئی ہے تو اس کی تعبیر ہے کہ اہل قبور پر رحمت حق ہوگی اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ مالدار قبروں میں گیا ہے اور ان کو سلام کیا ہے تو اس کی تعبیر ہے کہ وہ درویش ہوگا اور لوگوں سے بیک مانگے گا کیونکہ گورستان ناداروں کی جگہ ہے اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ معلوم گورستان میں ہیں اور مردے قبروں سے اٹھے ہوئے ہیں تو اس کی تعبیر ہے کہ اس جگہ کے لوگ بلا اور محنت میں گرفتار ہوں گے اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ قبریں کھلی ہیں اور بعض مردے ہیں اور بعض زندے ہیں تو اس کی تعبیر ہے کہ اس ملک میں محنت اور تنگی ظاہر ہوگی خواب میں قبرستان تین وجہ پر ہے نمبر ایک قید خانہ نمبر دو غم نمبر تین محنت اور بلا خواب میں قرآن مجید دیکھنا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے مصحف خریدہ ہے تو اس کی تعبیر ہے کہ طالب علم اور دانشمند ہوگا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ مصحف کو آگ میں جلایا ہے تو یہ فعل اس کے دین کے فساد پر تلیل ہے اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے مصحف کھول کر سر اور آنکھوں پر رکھا ہے تو اس کی تعبیر ہے کہ سب کام اندازے کے ساتھ کرے گا اور اس شہر کا والی ہوگا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ مصحف اس کے ساتھ باتیں کرتا ہے اگر نیک بات کرتا ہے تو نیکی پر اس کی تعبیر ہے اور اگر بری بات ہے تو بدی پر اس کی تعبیر ہے مصحف کا خواب میں دیکھنا پانچ وجہ پر ہے نمبر ایک علم و حکمت نمبر دو میراس نمبر تین آمانت نمبر چار روزی حلال نمبر پانچ دین اور دیانت موسیقی